ہیلو ایرون کیسے ہوئے آپ سب ہم نے صرف ایک سکرپٹ کی تھی اور ہم نے اپنی گاڑی کو بٹنز کے درہو چلوایا تھا لیکن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم اپنی گیم میں یو ای کو کیسے ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یو ای بٹن کو کیسے ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی گیم میں بٹنز کے درہو اپنی کار کو کیسے موف کروائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم کچھ بٹنز کر لیتے ہیں یہاں پر یو ای میں جا گئی بٹنز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پہلے نام دے دیتے ہیں یو ای مینجر اور یہاں بٹنز سے ٹیکسٹ کو ریموف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر بٹنز کے نام دے دیتے ہیں ایک ریس بٹن دے دیتے ہیں ہم نام اور ہم اس کی ایمیج کو چینج کر لیتے ہیں ایمیج چینج کر کے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کا انگل ٹھیک کروا دیں گے اسے پہلے سیٹ نیٹیف کرتے ہیں کہ یہ اپنے سائز پر آجائے اور ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اسے سائز چینج کروا دیں گے تو ہم نے آرٹ اور شیفٹ ٹریس کرنا اور اسے دبانا تو یہاں سائز پر خود ہی آجائے گا یہاں سے ہم اسے ڈبلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم آرٹ شیفٹ ٹریس کر کے اسے دباتے ہیں تو یہ سائز پر آجائے اور یہاں سے ہم بریک بٹن اسے سیٹ نیم دیتے ہیں اور یہاں سے اس کی سپائٹ چینج کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے تھوڑ سے پیسٹی کم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ان کا سائز ہم ان کا سائز بھی ٹھیک کرنا ہے درستہ سے پہلے میں اپنی ونڈو کو ٹھیک کر لوں تو ٹھیک ہے اب یہاں سے پہلے میں اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دی ہے اور اس کے بعد اسے سکرین پر اٹیسمنٹ کر دینا ہے کہ آپ کو جو گیم ویو میں کسے ٹھیک طریقے سے نظر آئے گا تو یہاں اس طرح یہ میں کر رہا ہوں تھوڑا سائز میں نے چھوٹا کیا اور اس کے بعد میں نے اسے انگل ٹھیک کر دے گے کس طرح گیم اچھا لگے گا تو اس کے بعد ہم یہاں سے کینویس کا سائز کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جو گیم بنا رہے ہیں وہ ٹین ایٹی نائٹی 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 کے ہے تو اگر ہم کسی اور چھوٹے دیوائس میں مطلب جو چھوٹی ریسولیشن کا فون ہے جس میں ٹین ایٹی اور نائٹی 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 پکزل نہیں ہے تو اگر ہم اس میں یوز کریں گے تو کیا ہمیں یہاں پر کینویس میں جاکے یہاں سے ہمیں اس کو چینج کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں دے دیں گے جو ہماری موائل کی جس موائل کو ہم ٹارگر کر رہے ہیں تو ہم اس پر صاف سے دے دیں گے اور اگر ہمارا فون کسی چھوٹے دیوائس چھوٹے ریسولیشن کیلئے کم تو بھی وہ خلاب نہیں کرے گا اس کو تب بھی وہ ٹھیک چلے گا تو یہاں سے ہم اس کی ریزولیشن دے دی ہے اب یہاں پر بار یہ حمل ہم کریں گے کہ اسے ہم ایک اوبجیکٹ میں کر دیں گے ہم ایک ایمٹی کے ملوک بنائے ہیں کار کنٹرولر کے نیم سے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے بیچ رکھ دیتے ہیں دونوں ریس اور بریک بٹنز کو کار کنٹرولر کے بیچ ہم بھیانگ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کار میں جاتے ہیں اور یہاں پر ایک نئی سکرپٹ کرتے ہیں کار کنٹرولر کے نیم سے تو ہم نے یہ کار کنٹرولر کے نیم سے سکرپٹ کر لیے اور اس کے بعد ہم اسے اپنے فالڈر میں بھیانگ دیتے ہیں جس فالڈر میں ہمیں اپنی چاہیے لائک کہ ہمیں سکرپٹ کو سکرپٹ میں رہنا ہے تو یہ سکرپٹ کے فالڈر میں بھیانگ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے سکرپٹ کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ سکرپٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اب ہمیں کرنا کیا کہ ہم سب سے پہلے تو اس کو remove کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک empty script آگئی ہے اب یہاں پر ہمیں کچھ variables بنانے ہیں مطلب کہ ہمیں دو bool type variable بنانے ہیں تو ہم یہاں پر رکھتے ہیں bool is race button down اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر بنانے ہیں bool is break button down تو اسی یہ ہوگا کہ ہم دو method بنائیں گے کہ جب race button اور break button پریس ہوگا تو یہ true ہو جائے اور جب وہ مطلب کہ button ہم چھوڑیں گے تو وہ false ہو جائے عجید یہاں پر ہم دو method بنائیں پہلے race کے تو race button down اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں is race button down is equal to true اور ایک اور method بنائیں یہاں پر public void race button up اور اس میں ہم لکھتے ہیں کہ is race button down is equal to false کہ جب اب ہو جائے تو race button down کہ race button ہمیں press نہیں کیا ہوا اسی طرح سے ہم یہاں پر بنائیں break button down public void break button down اور اس میں ہم ہم محاضر لکھیں گے is break button down is equal to true اور اس کے بعد ہم ایک اور میٹرم رہیں گے public void break button up اور اس میں ہم سمپل وہی break button down is equal to false کر دیں گے کیونکہ ہم بٹن چھوڑیں گے تو وہ بول کو فالس کر دیں گے اور اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ ہم نے اسی کلاس میں use نہیں کرنا ہم نے اسے دوسری سکرپٹ میں بھی لے کر جانا ہے مطلب کہ دوسری کلاس میں جو ہماری car movement script ہے ہم نے اس میں use کرنا ہے تو جب ہم اس میں use کریں گے جب ہم اس میں اس invariables کو جو ہم نے دو بنائی ہیں ہم نے جب دوسری کلاس میں call کریں گے تو یہ static رہیں ان کی value static رہے تو اس لئے ہم میں اسے static کر رہا ہوں تو ان کی value static رہے ان کی value جو ہم مطلب کہ button press ہونے پر یہ true ہے تو true ہی رہیں تو اگر ہم دوسری کلاس میں بھی call کر رہے ہیں تو ان کی same value رہے value change نہ ہو تو اس لئے میں ان کو static کر رہا ہوں اس کے بعد ہمیں کرنا کیا کہ یہ جو ہمارے buttons ہیں یہ ایک میٹرسکرپ لوڈ ہو جائے تو ہم car control میں جاتے ہیں جو ہمارے buttons ہیں ان میں یہ جو button ہے ہم نے سے remove کر دینا کیونکہ یہاں پر ہم دو methods call کروا رہے ہیں like ہم ایک button down اور button up کروا رہے ہیں تو ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پر event trigger add کروانا پڑے گا تو یہاں پر ہم event trigger add کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ نہیں لگ سکتے تو ہمیں ایک ایک کر کے لگانا پڑے گا یہاں پر ہمیں pointer down اور ایک اور event call کروانا پڑے گا pointer up تو یہاں پر ان دونوں کے ہم سیم اس طرح method کو create کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر script دینی ہے یہ وہ variable دینا ہے جس کے ساتھ ہم نے script attach کی ہے جس میں method ہیں تو وہ میں نے card کے ساتھ attach کی تھی تو میں card کو یہاں پر drop کر رہا ہوں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا کہ ہمیں اسی class میں جانا ہے اور اس class میں جا کر ہمیں یہاں پر اپنا search کرنا کیا ہماری methods کون سے تھے تو ہمارے methods سے ایک یہ raise button down آپ اپر دیکھنے raise button down اور یہاں پر pointer up ہے تو یہاں پر ہم رکھیں گے pointer raise button up تو یہ ہو گیا ہمارے raise button کا سیم اس طرح break button میں ہم نے کہنا pointer down اور ہم یہاں پر ایک اور event ایڈ کرتے ہیں pointer up کے name سے اور دونوں میں ہم یہ اپنے trick and events کو add کر رہا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم اسی طرح card کو drop کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے methods کو call کرواتے ہیں break button down اور یہاں پر بھی break button up تو یہ دونوں methods ہم نے create کروا لیا لیکن ابھی ہمیں پتا کس چلے گا بٹنز جو پریس ہو رہے ہیں تو واقعی میں work کرنے کے نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں یہاں پر debug.log سے ہمیں text ڈوکر کر رہا جاتا ہوں اپنی لوگ میں کہ اگر یہ button پریس ہو رہا ہے تو you press button you press race button اور سیم اسی طرح میں یہاں پر break button بھی سیم کر رہتا ہوں you press break button اور سیم اسی طرح جو button up ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے you not press race button تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنا button پریس کریں گے تو وہاں پر ہمیں show ہو جائے گا کہ ہم button پریس کی ہے ہم نے button کو چھوڑا ہے دوسرا button پریس کی ہے button کو چھوڑا ہے تو اس طرح ہمیں یہ سب کچھ سمجھاتا رہے گا تو چلیئے یہ ہو گیا اب ہم اسی دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ buttons کام کرنے کی نہیں کر رہے تو اب میں اس کے پیپر لوڈ ہو جائے یہ میں console menu on کر دیتا ہوں یہاں پہ میں نے console menu کو show کر دیا اور اس کے بعد ہم گیم کو play کرتے ہیں اور جیسے ہی میں race button کو پریس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں you press race button میں نے جب چھوڑا تو you not press race button اور یہ دیکھیں میں باہر پر کر رہا ہوں اور سیم اسی طرح یہ show رہا ہے اب یہاں پر ہم break button پریس you press break button اب چھوڑتے ہیں تو you not press break button تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دونوں events جو دونوں ہم نے buttons میں event لگائے ہیں وہ دونوں کام کر رہے ہیں مطلب کہ ہمارے دونوں buttons ٹھیک ہیں اب باریات یہ ہماری کہ ہم اب car کو کیسے move کرواتے ہیں یہاں پر ابھی تک میں نے جو بتایا یہ میں نے صرف یہ بتایا کہ ہم اپنے button سے event کو کیسے call call داتے ہیں like pointer up pointer down ہم نے یہ کرنا تھا یہ ہو گیا اب ہم car کو move and کرواتے ہیں تو car کو move and کروانے سے پہلے ہمیں یہ variable جو ہم نے بنائے ہیں بھول کے ہمیں ایک الگ class میں چاہیئے like ہمیں مطلب کہ دوسری class میں چاہیئے تو اس لئے ہم ان دونوں کو public کریں گے کیونکہ ہم اگر public نہیں کریں گے تو ہم اسے access نہیں کرتے اگر دوسری class میں یا دوسری script میں تو اس لئے ہم پہلے سے public کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر start کرتے ہیں start کے مطلب میں یہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے game start ہو یہ جو دونوں buttons ہیں فالز ہو جائے کیونکہ اگر ہم ایسا ہوا دونوں buttons true ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اب بھی ہم game start ہو گیا تو اس کے بعد automatically button true ہو گا تو ہماری گاڑی آگے جانے نہ پڑے گی تو اس لئے ہم کہیں گے کہ جیسے game start اور دونوں buttons فالز ہو جائیں مطلب کہ دونوں دونوں bool variables فالز ہو جائیں تو اس کا مطلب ہو جائے دونوں button نہیں پریس ہوئے اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے update کے method پر تو آپ یہ دیکھنے کہ میں نے last time جب آپ کو skip کروایا تھی تو یہاں پر میں نے اب یہاں پر میں ان دونوں کو کمنٹ کرتا ہوں if condition use کروں کہ if ہمارا جو car controller script ہے car controller dot is race button down کہ جو ہمارا variable ہے جو ہم نے بولٹ ہے variable نئے ہیں اگر وہ race button down is equal to true ہے like true کا مطلب ہوگا کہ اگر button پریس کیا ہوا ہے تو یہاں پر کیا کریں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوپر کہ یہ جو میں نے variable بنائے تھا movement کا تو اس میں میں نے لکھا تھا input dot get access raw میں نے آپ کو بتایا تھا راک مطلب ہی ہوتا ہے کہ یا تو value zero ہوگی یا تو one ہوگی بیچ میں کوئی value نہیں ہوگی تو same ہمیں یہی کرنا ہے کہ جیسے ہی ہم movement مطلب کہ جیسے ہی اگر وہ true ہوتا ہے is race button down ہوتا ہے تو یہاں پر movement is equal to one ہو جائے اور اس کے بعد same اس طرح break button میں میں نے یہی کرنا ہے کہ if car controller dot is break button down کہ اگر break button پریس ہوتا ہے اگر break button پریس ہوتا ہے تو یہاں پر کر دیں movement is equal to minus one تو یہاں پر جیسے ہی ہم race button کریں گے تو movement میں value one آ جائے گی اور جیسے ہی ہم break button پریس کریں گے تو break button وہ movement میں minus وانا جائے گی اور اگر یہ دونوں conditions فالز ہو جاتے ہیں تو یہاں پر movement is equal to zero کر دیں کہ کوئی button بھی پریس نہیں ہے تو movement zero ہے اور گاڑی وہیں پر مطلب گاڑی رکی ہوئی ہے تو یہ میں نے کر دیا اب آجتے ہیں اپنے unity tool میں اور یہاں پر میں گیم کو run کر کے لیکھتا ہوں تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گیم کو play کیا اب میں buttons پریس کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے show ہو رہا ہے کہ button پریس ہو رہا ہے لیکن ابھی گاڑی movement نہیں کر رہی تو ابھی گاڑی کیوں نہیں movement کر رہی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو میں جاتا ہوں script میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر جب میں نے یہاں پر get access raw کروایا تو یہاں multiply by میں نے movement speed بھی کروایا تھا لیکن جب ہم نے نیچے کیا کو multiply نہیں کروایا تو اس لیے ہمیں یہ آ رہا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں simple یہاں پر one multiply by movement speed کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ multiply کر رہے ہیں one کے ساتھ movement speed multiply کرتے ہیں اور اسی طرح یہی procedure ہم نے نیچے والی movement کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ multiply by movement speed کرتے ہیں اب ہو گیا ٹھیک اور ہم دوبارہ سے unity میں آئیتے ہیں گیم کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پر result آتا ہے تو جیسے ہی میں break button دوبارتا ہوں تو یہ کیا گاڑی ہماری پیچھے جا رہی ہے اور جیسے میں break button دوبارتا ہوں تو گاڑی ہماری آگے آ رہی ہے تو یہ تو ایک ہزارہ چیز ہے اب بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ جب میں نے last میں آپ کو ویڈیو کرائی تھی تو یہاں پر میں نے minus لگایا تھا کہ ہمیں negative value جب negative value ہوگی تو ہماری گاڑی آگے جائے گی positive ہوگی تو گاڑی پیچھے جائے گی تو یہاں پر میں نے الٹا کر دیا تھا یہاں پر میں نے movement جب ہم raise button down ہوگا تو positive value جا رہی ہے اور break button down ہوگا تو negative value جا رہی ہے تو اس لئے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر one کے ساتھ minus کر دینا ہے اور break button میں one کو ہم نے positive رکھ دینا ہے تو اب ہماری سکرپ ٹھیک سے work کرے گی تو ہمیں ایک بڑی پھر سے game کو run کرتا ہوں اور جیسے ہی میں button کو play کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے اور جیسے break کو پرس کرتا ہوں گاڑی پیچھے آگے جا رہی ہے یہ گاڑی آگے جا رہی ہے اور یہ پیچھے break اور یہ گاڑی reverse ہوگی ہے تو ٹھیک ہے guys یہ تھی سیمپل سے ویڈیو جس میں میں آپ کو ایک منی buttons آپ کو لگانا سکائے ہیں کہ ہم buttons even کیسے use کریں گے اس کے بعد ہم events کہ ہم نے سیمپل سے method نئے ہیں جو کہ شو کر رہے تھے button press ہو رہا ہے نئے press ہو رہا اس کے بعد ہم نے ان buttons کو دوسری class میں use کیا اگر آپ کو کوئی مسئلہ تھا تو آپ مجھ کمنٹ کر سکتے ہیں میری facebook پر مجھے messages کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اگر میری ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں